ہائیو سیئے میں جو یہاں پہ ہے اس وقت کا سب سے پرانا جو محلہ ہے وہاں پہ یہ جو محلہ ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی بھائی آج جو ہے ایک الگ سے ایکسپیرنس ہونے والا ہے کھانے کا جو سونا نہیں کھانا ہے مانسی اللہ اب جو یہ جو مینار بنا ہوا ہے اس مینار کو کبھی پوچھا ہے میں نے بھائی زکی سے کھائیں گے یار میرے دوست کی تصویریں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں میں پھر تبارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہ یہ رہ ایک 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 یہ رہی ہماری عید کی شاپنگ اسلام علیکم ورحمت اللہ وقت اومی حبران علی مدینہ منورہ سے اور آج ہم ایک دوست کے ساتھ آئیں جو یہ رہے سامنے ہائیو سیئے میں جو یہاں پہ اس وقت کا سب سے پرانا جو محلہ ہے وہاں پہ افتار کرنے کے لیے آپ میرے اس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہے اور یہ جو محلہ ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی یہاں پہ کمبل وغیرہ کی بھی دکانیں جو یہاں پہ سودانی ہوتل ہیں وہ بھی ہیں اور اس طرف جو ہے مسری ہوتل ہیں اور سامنے بھی دکانیں دیکھ سکتے ہیں آپ ہر قسم کی دکانیں آپ کو مل جائیں گی اور اس طرف جو ہے سامنے پاکستانی ہوتل بھی ہے آج جو ہے سودانی کھانے کو ٹیسٹ کرنا ہے اس لئے اس کے ساتھ آئے ہیں یہ والا یا یہ والا سامنے سودانی ہوتل ہے ایک وہاں پہ جائیں گے یہاں کے ایریا کے بارے میں بتا دوں سامنے جو پل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کے نیچے سے آپ جائیں گے تو سلام روٹ ہے بلکل آپ آپ السلام کے سامنے جا کے پہنچیں گے بلکل قریبی ہے حرم کے اے اللہ حبیبی ایم اتام واحد ہادا واحد ہادا فین ایم اکان اے اللہ شفاول یہ را سامنے لکھا ہوا ہے سودانی اور مصری دونوں ایک ہی ساتھ ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اس وقت جو ہے فروٹ بیچا جا رہا ہے اس طریقے سے گلیوں میں ایک کیس کتنے کی ہے پانچ پانچ ریال سب پانچ ریال ہے بھائی ہر مال ہر چیئے پانچ ریال پانچ ریال خمسہ ریال خود دائش ہے خمسہ ریال خمسہ ریال خمسہ ریال سیب بھی ہیں آئیوہ سیب وہاں پہ سبزیاں بھی ہیں اس طرف بھی دیکھیں گے آپ سامنے یہی فروٹ رکھا ہے جو افتاری کے لیے یہاں پہ بیچا جا رہا ہے سامنے ہم چلتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھا اچھی ہے اور یہاں پہ ٹریفک اور چہل پہل آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے رہا مطام ابو الخطاب یہ یہاں پہ بیٹھ کے کل ہم نے افتاری کی تھی لیکن میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کیا تھا تو اس وقت چلتے ہیں اس طرف اور دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے رکن سودانی یہاں پہ بیٹھا کے اس کی اور ایک سامنے جو ہے مطام خرطوم خرطوم جو ہے سودان کا جو کیپٹر سٹی ہے اس کا نام ہے خرطوم تو آپ وہاں بھی چل کے دیکھتے ہیں اور یہاں بھی دیکھتے ہیں چلیں بھائی آجو 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 وہ در سے اشارہ کر آئی در سے نکلو ادھر چلتے ہیں یہاں پہ تو یہ راہ سامنے والا مطام خرطوم دہ بی خرطوم گولڈن آج ہیں بھائی آج ہیں باقی یہی دیکوریشن ہر جگہ آپ کو ملے گی بھائی یہاں باہر تو بیٹھ گئے ہیں آپ آوازیں سن رہے ہوگے جو آسمان سے آواز گرارا رہی ہیں میرے خیال میں بارش شروع ہونے والی ہے اور موسم آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا موسم ہے اللہ خیر کریں باہر ہی بیٹھیں نہیں تو فیلے سے اندر جا کے بیٹھ جائیں یہ سانہ ہو کے جگہ فل ہو جائے باقی یہاں کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہوتل سے ہم واپس آ چکے ہیں سامنے والے سے اور یہاں پہ آکے بیٹھیں یار اوپر سے دھماغ اتنے آ رہے ہیں کہ بڑا ڈر لگ رہا ہے یا وجدی بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ میں نہیں معلوم اللہ میں نہیں معلوم بہت ڈر لگ رہا ہے خوف مر زیادہ اگل مطر اللہ مطر کوئی اسمی ہے اگل مطر خیر اوپر اللہ شوفی نا خوک یہاں سے پتہ نہیں آپ کے پاس آوازیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہے بلکل جیسے پتہ گیا اور بم پھوڑتے ہیں بڑے بڑے ویسی آواز آ رہی ہیں اوپر سے چلتے ہیں ان کے کچھن میں اور جو ہم نے آرڈر دیا ہے وہ بنا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کونس آرڈر کہاں بن رہا ہے بھائی اللہ تفاصیل اللہ اگلیہ اگلیہ نعیمیہ نعیمیہ اگلیہ سودانیہ اگلیہ 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 نعیمیہ نبیہ زید تمیز یہ ہے ٹائیب بس ہمین اگلیہ 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 یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کھایا جائے گا کس طریقے سے پھینے ماشاءاللہ سوفٹ اگلیہ 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 یہ بڑے سوفٹ ہے اور یہ اگلیہ اگلیہ گررسا اگلیہ یہ سودانی روٹی ہے گررسا یہ جو ہے کیمہ ہے اس کا سالن بنا ہوا ہے اپنے طریقے سے ان کے حساب سے کچھ مختلف چیزیں سودانیوں کو ڈالی ہوئی ہیں یہ جو ہے دھائی میں کچھ چیزیں مکس کر کے وہ بنائی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے اپنا ان کا سالن ہے گوست کا تو یہ چیزیں تینوں ہم نے مغائی ہیں اور اس روٹی کے ساتھ جو ہے کھائیں گے اور اور بھی چیزیں آئیں گی جب وہ سفرے پر آئیں گی تو آپ کو دکھاتے ہیں وہاں سے دیکھیں اور ہمارے بہائی سالights کو یہاں پہ سردی لگہ رہی ہے نہ بہار سردی لگہ رہی ہے ل� Doom. permeable reminds اسے موکنے اور پر انہوں کو کچھ مرسای ہونا ہوں یہاں پہ رہا 살ے ہیں اور اس اسے سردی کی وجہ سے وہاں آ چکے اندر خدا کی قدرت ہے آزان تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے اور یہاں پہ پہ ماحول دیکھ سکتے ہیں اوپر بدل دیکھیں اور نینچے دھوپ دیر پہلے یہاں پہ اتنی آوازیں آ رہی تھی اوپر بادلوںach و vantagem کی تھنڈر وشائی آم ministries ابھی تھوڑی دوپ کم ہو گئی ہے تھوڑی دیر پہلے مجھے نکلتے نکلتے ہوتل سے باہر یعنی تھوڑا ٹائم لگیا تو یہاں پہ اتنی دوپ تھی ایک عجیب سا منظر لگ رہا تھا بارش بھی ہو چکی ہے اور بارش ہو بھی رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانی بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ یہ ماحول اس وقت ہے اور ماشاءاللہ رب کی قدرت ہے اس طرف دوپ نہیں ہے اس طرف کی دوپ جا کے سامنے ماشاءاللہ اور یہاں پہ پہاڑ ہے اور اس کے پہاڑ کے پیچھے جو خندق والی مسجد ہے وہ ہے اور اس طرف جو حرم ہے سامنے تو جی بھائی روزے میں باقی بھی ٹائم پانچ منٹ بچا ہے اور ہمارا خانہ آ چکا ہے اور یہ ہمارا خانہ آیا ہے حد ایش کیف یعنی حد اسیدہ 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 کیف ہدا یعنی حد اقلاق بردو هاہ پاڑ کا مباشر سیرا بڑھور سودانی زور سودانی اور ہاتھ ہے اور اسے ty raw اسیدہ کیزیں دوسرے طریقے سے پکا ہوئی فارس یہ سودانی ابری ابریل ابریل سودانی جو ہے سیم سر جوس اوکی ماشا اللہ بھائی آج جو ہے ایک الگ سے ایکسپرینس ہونے والا ہے کھانے کا جو سودانی کھانا ہے مجھے ایک عجیب ٹیسٹ بھی لگ رہا ہے ابھی کھایا نہیں ہے کیونکہ روزہ ہے ابھی آزان میں پانچ چھ منٹ باقی ہیں دیکھنے میں ہی ایک عجیب چیز لگ رہی ہے دیسی چیزیں لگ رہی ہیں جیسے ہمارے گاؤں میں چیزیں ہوتی ہیں جیسے چینی اور مکھن اور روٹی کو مکس کر دیتے ہیں سب چیزیں وہ ہی حساب کتاب لگ رہا ہے پر یہاں پر جو چیزیں کچھ مختلف ہیں آزان ہو چکی ہے سب سے پہلے تو خجور کھائیں روزہ کھولیں اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ اس کے بعد یہ چیزیں ٹرائے کرتے ہیں سب سے پہلے جو یہاں میرے پاس پڑا ہے یہ والی روٹی ہم انڈا فل فرائی کرتے ہیں پھول جاتا ہے نا تو یہ انکسالن ہے اور یہ گوست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور کافی نرم گوست ہے اس سے زیادہ نرم روٹی ہے یہ جی روٹی ہے روٹی ہے جیسے فوم کھا رہا ہوں بالکل نرم نرم اب آئیں گے اس والی روٹی پہ جو یہ اس سے تھوڑی الگ ہے ماشاءاللہ آج الگ ایکسپیننس ہو رہا ہے اور الگ ٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پہ دو چیزیں ایک یہ رہی ٹیسٹ اپنا ہے بھائی مسالے وسالے نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹیسٹ اپنا ہے یہ تھا کیمہ اور کیمہ کے حساب سے اور یہ جو ہے یہاں پہ لبن یعنی دہی وگر ہے جو مکس کر کے ڈال کے اس سے بناتے ہیں اب یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کو کیسے کریں گے بھائی اب یہ جو مینار بنا ہوا ہے اس مینار کو کبھی پوچھا ہے میں نے بھائی سے کیسے کھائیں گے چمچ ہے کہ نہیں یہ بولہ نہیں ہاتھ سے کھانا ہے تو اب ہاتھ سے اس کو توڑتے ہیں اور کھا کے دیکھتے ہیں یہ چناب ماشاءاللہ زبردست پھر اس کے ساتھ زبردست چلیں جی تو پھر آپ باقی کھانا کھا کے پھر آپ کو دوبارہ ریویو دیتے ہیں کہ بھائی کھانا کے ساتھ بیسے مجھے پہلے دیکھنے میں ہی اور اب جو ٹیسٹ کیا ہے اس میں بہت مسند آیا ہے بھائی چائے کی جگہ پھر اس نے گھا مانگوا ہے یہاں پھر اس کو گھا دیتے ہیں اور جبانہ کہتے ہیں سودان میں جبانہ سودانی اور جبانہ سودانی پی کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے یہ بھائی ہے ہماری انہوں نے ہماری بڑی خدمت کے ایش اس مکھ محمد یہ یہاں پہ کام کرتے ہیں سودانی ہوتا لے ماشاءاللہ مر مضبوط شکران ابھی بھی تینکیو ہمم یہاں کافی ہے کافی میں جو ہے اپنا ادرق بھی ڈھلی ہوئی ہے تو جی بھی اس کھانا کھا کے نکل چکے ہیں کسا لگا کھانا بھائی بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا تھا زائقہ بہت بہترین تھا ایک الگی ٹیسٹ ہوا ایک الگی ایکسپیرینس ہوا ہے آج بھائی ہے اید کی شاپنگ کرنے کے لئے میرے ساتھ ہے محمد عبد المجید یہاں ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ویڈیو ایڈیٹر ہیں تو اب چلتے ہیں یہاں پہ ایک شرک مال ہے سامنے وہاں پہ اور یہاں پہ پہلے آئیس کریں کھائیں گے سٹرابری سٹرابری چاہیے بھائی یہ آگا ہے ہماری سٹرابری اس کو پہلے کھاتے ہیں پھر انتر جاتے ہیں تو بھائی یہ پانچ اردو میں بتا رہا ہے تو یہ پانچ ریال کی ہم نے لی ہے پہلے دو ریال کی ملتی تھی اچھی ہے کیا ہے؟ ذائکہ اچھا ہے یہ بات محمد ادما فیشوف شیطانی شف البلیلہ بلیلہ اس وقت چلتے ہیں مال کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں رکھیں اور کیا کیا شرطیں ہیں ہمارے لئے یہاں پہ بھی دیکھیں چاکلیٹ وغیرہ بچوں کے لئے خاص طوفی اوپر دیکھیں یہ صرف جنڈیاں جنڈیاں لگی ہوئیں جیسے یہ باتیں آپ کو جیکٹس ملیں گی اور شرطیں آپ کو ملیں گی بہت ساری یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بارہ ریال میں رکھی ہیں اور یہ تئیس ریال میں اوپر نیچے بارہ ریال میں سائیس کے ساب سے دیکھ کے پہلے ڈھونڈتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا لے رہے ہیں اس طرف پورا سردیوں کا سامنے لکھائے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی بڑی شرطیں ہیں یہ نارمل لگ رہی ہے اور اس طرف بھی یہ رکھی ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس والی لائن میں چل کے چیک کرتے ہیں وہاں پہ کیا چیزیں ہیں تو وہاں پہ بھی فلاستین والی ہیں یہاں پہ بھی فلاستین والی ہیں کچھ اس لائن میں ہیں یہ کچھ پیچھے ہیں اور یہاں پہ رہی ہے یہ دیکھیں تیرا ریال اس طرف بھی دیکھیں مختلف شرٹیں بیچ میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس طرف بھی رکھی ہیں تو یہ پچیس ریال اور تیس ریال اور پینتیس ریال کے اندر ہیں ساری شرٹیں پینتیس ریال سے اوپر آپ کو کوئی چیز یہاں پہ نہیں ملے گی یہ کون سا سائز ہے پہلی شرٹیں بھی ملے گی ماشا اللہ میلٹری ٹیم اور اس کی پرائز کیا ہے پینتیس ریال بھائی ایک یہ ہے ٹو ایکسیل اور یہ ہے اس میں شک ہے تھوڑا یہ کتیس ریال یہ دیکھیں بس اس پہ میڈیم لکھا ہے لیکن لگ رہی ہے یا تو لارج ہے یا تو ایکسرہ لارج ہے ہتھ 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 ہدھی نہیں حبیبی یار میرے دوست کی تصویریں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں میں پھر دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہ یہ رہ یہ میرے دوست پسند آرہی ہے بھائی پسند آرہی ہے پسند آرہی ہے پسند آرہی ہے پسند آرہی ہے یہ بھی کورٹن ہے میں نے جو یہ تین اٹھا لی ہیں بھائی آگے والی لائنوں میں بھی چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ کون سی کون سی شرٹیں رکھی ہیں اور کون کون سے کلر ہیں یہاں پہ تھوڑے رنگ برنگی ہیں اور اوپر جو ہے اور آگے کچھ کلر بہتر لگ رہا ہے بعد بھی آکے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا پیزے رکھی ہیں تو ایک تو اسی کلر آرہی چھٹیں مجھے بڑی پسند ہوتی ہیں پین تیس ڈیالے پر سائز اس کا کہاں لکھا ہے ٹو ایکسیل یہ دیکھیں جی ایک یہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ بھی یہ بھی اچھی ہے لیکن بہت زیادہ ہو جائیں گی اور یہ کلر جو ہے کپڑا تو بہت بہتری نہیں ہے ایک یہ والی بھی اٹھا لیتے ہیں اس وقت ہو گئی پانچ میرے پاس یہ والی شرٹ کیسی ہے میرے خیال میں تو مجھے بڑی پسند آلیا اب سائز اللہ کرے ملے ایکسیل لگ رہا ہے یہاں پہ ممکن ایکسیل ہو کے اس لانا دائمان ٹو ایکس ایکس اکید اب بھائی یہ تو ہے لیکن اس کو اتاریں کیسے خلاص ہیں تو اللہ علیسہ ایک ایک چاہتا بھائی پانچ میں نے لے لی ایک اس نے لے لیا جلدوازی میں جتنا لینا تھا لے لیا اب کہہ رہا ہے کہ چلتے ہیں واپس بڑا رشے بھائی بڑا رشے بڑا انتظار کرنا پڑے گا تو جی وی ورس قربان مال سے شرٹیں لے کے باہر نکل چکے ہیں یہ رہی ہماری عید کی شاپنگ اور اس سے پہلے میں نے کافی شرٹیں لے لی تھی اس لئے صرف فلال پانچ شرٹیں لی ہیں بتاکی تاکی 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 ت